گوگل کی پوری کوشش ہے کہ وہ یوزر کو ہر طرح سے ہلپ کرے اسی لئے وہ مزید سے مزید ٹول نکال رہا ہے اور ان کو پبلکلی ایویلیبل کر رہا ہے تاکہ لوگ بھی اس کو یوز کریں اور اپنی ویب سیٹس کو یا اپنی ایپس کو اپٹیمیز کریں ایک اور ٹول جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گوگل لائٹ ہاؤس گوگل کا لائٹ ہاؤس ٹول کچھ ملٹیپل ٹیسٹ کو کٹھا ہی رن کرتا ہے اور یہ پہلے ایک کروم کی ایکسینشن کے طور پر لانچ ہوا لیکن بعد میں گوگل نے اس کو کروم کے اندر ہی ایمبیڈ کر دیا جس کو آپ ڈیویلپر ڈھول کے نام سے بھی جانتے ہیں ڈیویلپر ڈھول کے اندر ایک آرڈٹ کا سیکشن ہے جس میں آپ ویب سیٹ کے آرڈٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ویب سیٹ نظر آئیں گی ڈیفرنٹ ورزن میں اس کے سپیڈ اس کے دیفرنٹ میٹرکس ساری چیزیں آپ کو اس ٹول میں ملیں گی اس ٹول کے اندر آپ کو سپیڈ اور دوسری چیزیں بھی مرج ہوں گی جو ہم نے پہلے کر لی تھی مائٹ پاسیبل کے ان فیوچر گوگل صرف یہ ایک ٹول رکھے باقی سارے ٹول کو اس کے اندر مرج کر دے اور ایک ہی میجر ٹول رکھے تاکہ وہ ڈیویلپنٹ صرف ایک ہی فوکس کرے اینیویز میں آپ کو ابھی اس کا لائیو ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ریپورٹ کیسے اپنے ڈیویلپر سے شیئر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں فرکزیمپل میں ڈیجیسکیز کی ویب سیٹ پہ جاتا ہوں اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گوگل کی آرڈٹ کرنے ہیں میں نے اور مطلب کتنی آپٹیمزد ہے تو میں کروم میں جب اس کو لانچ کروں گا اس ویب سیٹ کو چک کرنے کے لیے تو میں کروم کے اوپر اس چھوٹے سے یہ ٹیب منیو کو ٹاپ رائٹ میں جو منیو آرہا ہے کروم کا اس کو میں کلک کروں گا اور اس میں مور ٹولز پہ جا کے میں لاسٹ میں یہ ڈیویلپر ٹولز ہیں اس پہ کلک کروں گا اس کی شوٹکٹ کی ایف ٹویلو کے نام سے ایف ٹویل بھی آپ پریس کریں تو بھی یہ لوڈ ہو جائے گا سو اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں نے وہ ڈیویلپر ٹولز آن کی ہے تو اس نے لیف سیٹ میں اس کو ویب سیٹ دکھائی ریڈ سیٹ میں اس نے اس کو کوڈ دکھانا شروع کر دیا اور کچھ اور ٹیبز ہی بنانا شروع کر دی ہے سب سے اپر جو ہمیں پہلا ٹیب نظر آئے گا وہ ایلیمنٹس کا ٹیب ہوگا لیکن ہم نے جس ٹیب پہ جانا ہے وہ ہیں آڈٹ میں آڈٹ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لائٹ ہاؤس کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ آپ نے کس چیز کا آڈٹ کرنا ہے اور جو کون سے پرابلمز ہیں جو آپ فکس کرنا چاہ رہے ہیں سب یہاں دیکھیں گے کہ جہاں پہ کس کس طرح کی آڈٹس آویلیبل ہیں پہلے آپ ڈیوائیس سیلیکٹ کریں گے کہ آپ نے دیسٹوپ کا آڈٹ کرنا ہے یا موبائل کا آڈٹ کرنا ہے پھر آپ یہ بھی چیک کریں گے کہ آپ نے پرفورمنس کا آڈٹ کرنا ہے آپ نے پروگرسیو بیپ کو آڈٹ کرنا ہے آپ نے بیس پریکٹیسز دیکھنی ہے ایکسیسیمیلٹی دیکھنی ہے جہاں تک کہ ایسیو کا بھی آڈٹ کرنا ہے اب آپ پھر یہاں سمجھیں گے گوگل ایسیو کو انڈورس تو نہیں کرتا لیکن وہ جہاں پر ایسیو بھی چیک کر رہا ہے کہ وہ ایسیو آپ کی کتنی بہتر ہے تو اینیویز میں سارے ٹیسٹ آن کر کے ڈیسٹوپ کے پر میں ٹیسٹ کروں گا کہ کس طرح سے اس ویب سیٹ کے اوپر کیا کیا میسنگ چیزیں ہیں اور گوگل ہمیں کیا بتاتا ہے میں اس کو ساری اپشن چونکہ سیلیکٹیٹ ہے میں رن آڈٹس پر کلک کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آڈٹ کر رہا ہے ہمیں ایک ونڈو میں وہ سیشن چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں وہ پروگرس بار گروہ کر رہی ہے وہ لیف شیل میں اس کو اس نے پیج ریفرش کیا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ جب یوزر اس کو فرسٹم لوڈ کرتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے تو ریٹ شیل پر یہ آپ کو کچھ ٹپس بھی دے رہا ہے جو پڑھنے میں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ آپ کو ساتھ سا گائیڈ کر رہا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس جو اس وط وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے اس پروسس کو آپ کینسل کرنا چاہے تو آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ جب یہ فائنل ہوتا ہے تو ہمیں کیا کیا وہ ریپورٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے اس میں ہمیں کیا کیا اشیوز وہ بتائے گا کہ ہمیں فکس کرنا کیسے فکس کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ یہ ریپورٹ جنریٹ کریں گے تو اگین یہ ٹیکنیکل کام ہوگا جو کہ آپ کا ڈیولپر ہی سمجھ سکے گا اور آپ اپنے ڈیولپر سے ریکرش کریں گے کہ وہ یہ خود آرڈٹ ریپورٹ جنریٹ کرے یا آپ اس کو جنریٹ ہو جائے گی آپ اس کو آرڈٹ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر کے بھیج بھی سکیں گے تاکہ آپ اس کو خود نہ کرنی پڑے اگر آپ کے کلائنٹ کو بھیجنی ہے آپ نے تو آپ میک شور کریں گے کلائنٹ کو آپ جنریٹ کر کے بھیجیں کیونکہ وہ شاید اتنے ٹیکنیکل نہ ہو ان کو نہ پتا ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے کہ کون کھاں سے یہ آرڈٹ ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے آرڈٹ ریپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو خود جنریٹ کر کے اس کو ایک ریپورٹ بھیجنی پڑے گی جب میں آپ کو بھی طریقہ بتاؤں ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے اور اس کو کافی اس سے ہیلپ مل جائے گی کہ آپ اسے کیس بیلڈ کریں گے کہ گوگل کے مطابق ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں جب گوگل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایشوز آپ نے لازمی فکس کرنے ہیں کیونکہ ہم نے جب رینکی گوگل کے اوپر کرنا ہے تو ہم گوگل کی بات نہ مان کر اس کے اوپر رینک نہیں کرسکیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ وہ آرڈٹ اس سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سکرین کے اوپر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ونڈو کو نئی ٹیب میں اوپن کرتا ہوں تاکہ نہ ہمیں بڑا ویو نظر آئے میں اس کو انلوک کر رہا ہوں اب دیکھیں کہ پوری سکرین پہ میری ونڈو آ چکی ہے اس میں مجھے بتا رہا ہے کہ پرفارمنس وائز میرا سکوڑ سیون ہے پروگرسی ویب اپس کے تیار میرا سکوڑ سیونٹی سیون ہے پھر ایکسیسیبیلٹی میں سکی وان بیس پرکٹیس میں سکسٹی اور ایسیو میں ایٹی نائن ہے تو مطلب یہ کیسی میں تھوڑی سی بہتر ہے لیکن باقی چیزیں میسنگ ہیں اور جب تک ہم یہ فکس نہیں کریں گے گوگل جو ہمیں وہ اوپر رینک نہیں کرے گا اب آپ کو جاد ہوگا کہ ہم نے یہ پرفارمنس کی جو آپ سٹائٹس دیکھ رہے ہیں فرس کونٹنٹ فل پینٹ فرس منیفل پینٹ یہ ساری چیزیں ہم نے پیس پیڈ اپنیزیشن میں بھی دیکھنی تھی تو یہ پرفارمنس بسکلی پیس پیڈ سے بھی علیٹیڈ ہے آپ یہ ایشوز ایک طرح سے آپ کے لئے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ اپرچویٹیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کون سی چیزیں فکس کریں گے اور کتنے سیکنڈ آپ اس پر بچا سکتے ہیں پھر وہ دیگناسٹک دے رہا ہے آپ کو کہ اس میں کیا کیا ایشوز نظر آئے ہیں کیسے کیسے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پاس پروگرسیو ویب اپ یہ گوگل نے ایک نیا پروگرام لانچ کی ہے موبائل اپس کے لئے وہ اپس ویب سیٹ کی طور پر بھی ایف کرتی ہیں میں یہ نہیں کہ آپ کو بغیر انسٹال کیے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکیں گے اگر آپ کو اچھی لگے گی تو آپ اس کو انسٹال کریں گے اس کو پروگرسیو ویب اپس بولتے ہیں یہ چونکہ اپ ڈیولپنٹ میں فال کرتے ہیں ہم نے اس کو ایسی ہمارے ڈسکس نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ اب مجھے بتا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئیٹمز کے ہیں جو مجھے مینولی چک کرنے ہیں وہ نیچے تین آرڈٹ ہیں جو مجھے مینولی کرنے ہیں اس کو میں اپن کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ سائٹ کلوس پاؤزر ورک کر رہیے کہ نہیں جا کے چک کریں اس کے بعد پیج ٹرانزیشن کیسے ہیں وہ چک کریں اس کے بعد ہر پیج کا یوریل ہے کہ نہیں وہ بھی جا کے چک کریں کیونکہ یہ گوگل شک خود چک نہ کر سکے پھر وہ پاس آرڈٹ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا آرڈٹ پاس کی ہیں اور کونسے آرڈٹ ہیں جو ہمارے پر ویویلیڈ نہیں ہوتے ہیں یہ وہ پروگریسیو ویب ایپ کی ایک ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے نوٹ اونلی پروگریسیو ویب ایپ بلکہ ساری پرفارمنس کی گوگل لائٹ ہاؤس ایک ریپورٹ جنریٹ کرتا ہے جس کو آپ اپنے کلائنٹ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ٹاپ لیفٹ میں آپ یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن کلک کریں گے جیسے اس پر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایک ریپورٹ جنریٹ کرنے کی آپشن دے گا اس کو آپ سیف کر لیں گے تو جیسے آپ وہ سیف کریں گے آپ وہ ریپورٹ کلائنٹ کو دکھا سکیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس جو ہے ایک پیرنٹ ٹول بن جائے گا کیونکہ اس میں سپیڈ اپٹمیزیشن بھی ہے ایکسیبیلیٹی بھی ہے پروگرسی ویب ایپس بھی ہے اس میں ایسیو کے بھی اس نے فیچرز گوگل نے ڈال دی ہیں میرا یہ ماننا ہے ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ پیس پیڈ انسائٹ کے ٹول از ای سٹینڈلون ٹول نہ رہے وہ اس کو مرچ کر دیں اس کے اندر ہی اور آپ یہی سے ایک ہی دفعہ ٹیسٹ جنریٹ کریں گے جس میں ملٹیپل گوگل ٹیسٹ کرے گا اور آپ ایک ہی ٹول کے تحت یعنی ایک ہی پلگین جو کہ اب آپ کے کروم کا حصہ بن چکا ہے اس ہی کے تحت یا جب ٹیسٹ کریں گے آپ کو ساری ایشوز ایک ہی جگہ پر نظر آ جائیں گے بجائے سے کہ آپ ہمیں ڈیویلپر کو سپیڈ ٹیسٹ الگ کر کے دیں موبائل ٹیسٹ الگ کر کے دیں آپ ایک لائٹ ہاؤس کو ٹیسٹ کریں گے ریپورٹ دیں گے اس سے کہیں گے کہ یہ ساتھ چیزیں فکس کر دو وہ جو بھی آپ سے پیسے لے رہا ہے آپ کے کلائنٹ سے پیسے لے رہا ہے جو بھی ہے وہ آپ کو ایک بجٹ بنا کے دے گا آپ اس سے کام کرویں گے ان شورٹ یہ ٹیکنیکل ایسی ہو کہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کریں گے تو ہم اس میں خالی کیورڈ سرچ آن پیج اور آف پیج سے ہم اوپر نہیں آسکیں گے گوگل یوزر ایکسپیرینس کو دیکھتا ہے اور یوزر ایکسپیرینس بہتر کرنے کے لیے سارے ایشوز جو ہمیں فکس کرنے ہیں اگر آپ یہ فکس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کا کمپیٹر پیچھے رہ گیا تو آپ کافی زیادہ رینکنگ اس پہ جو ہے وہ ہائل رینکنگز حاصل کر سکیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے جو کہ گوگل خود کرنے کو کہہ رہا ہے تو یقین ان گوگل پھر وہ نراز ہو کر آپ کو پینلٹی ڈالنے کی کوشش کرے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں